اسلام علیکم and welcome back to this Arabic learning channel where you learn Arabic through interesting videos with their translation in English and Urdu This video is about the general knowledge and it is especially for those people who are living in Arabic countries or in Gulf countries In this video we will talk about traffic or sign boards or sign boards when we go to the village or even in the village where we go to the village We will talk about sign boards and we will talk about sign boards English speaking countries, Urdu speaking countries and Arabic countries We will talk about sign boards and English and Urdu translation This video will be important for everyone who can speak Arabic and speak We will talk about sign boards We will talk about sign boards We will talk about sign boards جس میں جو پہلا اشارہ یا پھر جو پہلا سائن ہے جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہمیں اکثر ایک ایک سٹریٹ ایرو نظر آتی ہے سائن بورڈ پر لیکی ہوئی جس کا مطلب ہوتا ہے آگے کی طرف ٹھیک ہے اہیڈ اونلی آگے کی طرف جبکہ اس کا عربی ترجمہ کیا ہے اس کو ہم دو طریقوں سے کہہ سکتے ہیں الالامامی یا پھر الالقدامی الالامامی یا پھر الالقدامی مطلب اس کا ایک ہی بنتا ہے آگے کی طرف جائیں یا پھر صرف آگے کی طرف جائیں سیدھا جائیں اہیڈ اونلی نیکسٹ اس ٹرن لیفٹ اہیڈ ٹرن لیفٹ اہیڈ آگے سے بائیں مڑے آگے سے بائیں مڑے تو اس کا جو سمبل ہے جو سگنل ہے وہ یہ ہے اور اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے انعطف من القدامی الالیساری انعطف مطلب مڑے من القدامی آگے سے الالیساری بائیں طرف ٹھیک ہے انعطف من القدامی الالیساری نیکسٹ اس ٹرن لیفٹ بائیں مڑے یا پھر بائیں طرف مڑے ٹھیک ہے تو اس کا تجمعہ ہوگا اس کو ہم سمپلی یہ کہہ دیں گے جیسے کہ ایک تو ہم نے جو پیچھے پڑھا اس میں تھا آگے سے جا کر بائیں موڑیں لیکن جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ موڑ آ جکا ہے اب آپ بائیں طرف موڑ جائیں تو اس کا سمبل یہ ہے جبکہ اس کو عربی میں کیسے بولیں گے نیکسٹ ون is دائیں طرف موڑیں جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا بائیں طرف موڑنا اب ہم پڑھ رہے ہیں دائیں طرف موڑیں تو اس کو ہم کس طرح بولیں گے اِنَعْطِفِ الَلْيَمِينِ یساری ہوگا تو بائیں طرف موڑنا ہے یمینی ہوگا تو دائیں طرف موڑ جانا ہے نیکسٹ ون is نو اینٹری داخلہ منا ہے داخلہ منا ہے الدخول ممنوع داخلہ منا ہے نیکسٹ ون is راؤنڈس آباؤٹ راؤنڈس آباؤٹ چورنگی یا پھر چوراہا اس کا اشارہ اس کا سائن یا پھر اس کا سگنل یہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کس طرح بولتے ہیں عربی میں مفرق و تورقی مفرق و تورقی چورنگی یا پھر چوراہا جبکہ اس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں راؤنڈ آباؤٹ راؤنڈ آباؤٹ نو موٹر وہیکلز نو موٹر وہیکلز موٹر گاڑیوں کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا سمبل بنا ہوتا ہے اس میں گاڑی ہوگی کوئی بھی چیز جو موٹر سے جلتی ہے سوائے سائیکل کے ٹھیک ہے وہ سمبل بنا ہوگا اس کے اوپر ایک ریڈ لائن ہوگی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے آگے جانے کی اس کو ہم عربی میں کس طرح بولیں گے لا سمح لس سیاراتی لا سمح لس سیاراتی موٹر گاڑیاں نہیں یا پھر موٹر گاڑیوں کو اجازت نہیں ہے نیکسٹ ون is نو سائیکلنگ نو سائیکلنگ سائیکل چلانا ممنوع ہے ٹھیک ہے سائیکل چلانا ممنوع ہے اگین اس کا وہ ہی سمبل سائیکل پر ایک سوار بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ لائن کھینج دی گئی ہے جس کا مطلب ہے انکار ٹھیک ہے تو اس کو ہم عربی میں کس طرح بولیں گے رکوب الدراجاتی ممنوعون سائیکل چلانا منا ہے نیکسٹ ہے نو لیفٹ ٹرن بائیں طرف نہ مڑیں اب موڑ کا نشان بنا ہوا ہے جو بلیک ایرو ہے وہ بتا رہی ہے بائیں طرف مڑنا ہے لیکن جو بلیک ایرو کے اوپر ایک لائن آ رہی ہے رڈز وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مڑنا وہ آپ کو روک رہی ہے پروہیبٹ کر رہی ہے کہ آپ نے مڑنا نہیں ہے اس کو ہم عربی میں کس طرح بولیں گے لَا تَنْعَطِفْ يَسَارٌ لَا تَنْعَطِفْ يَسَارٌ بائیں طرف نہ مڑیں اسی طرح ٹھیک ہے بائیں طرف نہ مڑیں اگر آ جائے دائیں طرف نہ مڑیں تو آپ کا کہیں گے لَا تَنْعَطِفْ يَمِينِ لَا تَنْعَطِفْ يَمِينِ کی دائیں طرف نہ مڑیں نیکسٹ اس نو یوٹرن کوئی یوٹرن نہیں یعنی کہ یہ سڑک ایسی ہے جس پر یوٹرن نہیں ہے یا پھر اگر وہاں پر یوٹرن بنا بھی ہو تو ٹریفک کا جو سگنل ہے جو سائن ہے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پر یوٹرن نہیں لے سکتے آپ کو یوٹرن لینے کی پرمیشن نہیں ہے تو اس کا جو عربی ترجمہ ہے وہ کیا ہے لَا دَوْرَوْنَ کوئی یوٹرن نہیں یا پھر یوٹرن کی پرمیشن نہیں ہے نو اوورٹیکنگ نو اوورٹیکنگ اوورٹیکنگ نہیں کر سکتے ہیں لَا تَجَاوُزَ لَا تَجَاوُزَ اوورٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی آپ سے آگے جا رہی ہے آپ پیچھے سے آ رہے ہیں سپیڈ سے اب آپ نے اس کے آگے نکلنا ہے اس آگے نکلنے کے مرحلے کو کہتے ہیں کہ اوورٹیک کرنا تو اوورٹیک مطلب آگے بڑھنا تو تجاوز یہ لفظ بھی وہی بتاتا ہے کہ آپ آگے بڑھنا تجاوز کرنا تو لَا تَجَاوُزَ اوورٹیک نہیں کرنا نیکسٹ is نو بلوئنگ آف ہارن نو بلوئنگ آف ہارن ہارن چلانا ممنوع ہے ہارن بجانا ممنوع ہے لَا تَنبِيهَ بِالْبُوقِ لَا تَنبِيهَ بِالْبُوقِ ہارن چلانا ممنوع ہے منا ہے نیکسٹ is ٹو وے ٹرائفک اہیڈ آگے دو طرفہ ٹرائفک ہے دو طرفہ ٹرائفک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی روڈ ہے سنگر روڈ ہے اس پہ دائیں طرف سے بھی ٹرائفک آ رہی ہے اور بائیں طرف سے بھی جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہی روڈ ہے اس پہ درمیان میں پارٹیشن نہیں ہے پارٹیشن نہیں ہے اور اس میں ٹرائفک جہا ہے وہ آ جا رہی ہے آگے جو اشارہ آتا ہے اس طرح کا وہ آپ کو یہ سمبولائز کرتا ہے آگے آپ ایسے سڑک پر جا رہے ہیں جہاں پر ٹرائفک دو طرفہ ہے امامکہ حرکت المروری منت طرفینی آگے دو طرفہ ٹرائفک ہے نیکسٹ is روڈ نروز آن بودھ سائٹ روڈ نروز آن بودھ سائٹ دونوں طرف سے روڈ تنگ ہو جاتا ہے یا تنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ سمبول اس کا ہے آپ اس سمبول کو بھی یاد رکھیں اس کو ہم عربی میں کس طرح بولیں گے اطریق زجیقت من قلل جانبینی اطریق زجیقت من قلل جانبینی دونوں طرف سے روڈ تنگ ہے اطریق روڈ یا راستہ زجیقت تنگ ہے من قلل جانبینی دونوں طرف سے نیکسٹ is ان ایون روڈ ان ایون روڈ نا ہموار سڑک یہ اس کا سمبول ہے آپ ان سمبول کو بھی ساتھ یاد رکھیں اگر آپ کو ان کی عربی یا انگلیش اور اردو بھی نہیں آتی ہے کم از کم آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ اس سمبول کا مطلب کیا ہے مجھے یہاں پر جو ٹرافک والے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں طریق متوعیرات طریق متوعیرات نا ہموار سڑک ٹھیک ہے نا ہموار سڑک نیکسٹ is سلپری روڈ سلپری روڈ فسلنواری سڑک شارع منزلق شارعون منزلق فسلنے والی سڑک یا پھر فسلن والی سڑک نیکسٹ is وائلڈ اینیملز جنگلی جانور جہاں پر اس طرح کا سمبل آتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی ایسے ایریا میں جا رہے ہوں جہاں راستے میں جنگل مطلب پڑتا ہو تو آپ کو وہاں پر جگہ جگہ یہ سائن بورڈ نظر آئیں گے وہ آپ کو انڈیکیئیڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ راستہ جو ہے اس کے آس پاس جنگل ہے محتاط ہو کر گزریں ٹھیک ہے تو جنگلی جانور اس کو سیمبل آئیز کس طرح کریں گے اس سیمبل سے اس سائن سے جبکہ اس کو عربی میں کہیں گے ہیوانن بریجن ہیوانن بریجن کئی جگہ پر یہ سائن بورڈ بنے ہوتے ہیں جس میں جہاں سیمبل ہوتا ہے اور کئی جگہ پر لکھے بھی ہوتے ہیں بقاعدہ کہ وائلڈ اینیملز یا جنگلی جانور یا پھر ہیوانن بریجن وہاں انگلی شاربی اردو اس ملک کے لحاظ سے وہاں پر لکھی جاتی ہے کہ جو زبان وہاں پر زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے اس حساب سے وہاں پر وہ لکھتے بھی ہیں بقاعدہ پیڈیسٹرین کروسنگ اہینڈ آگے پیدل چلنے والے ہیں آپ کسی ایسا روڈ سے آ رہے ہیں جہاں پر کسی نے راستے میں آپ کو کروس نہیں کیا ہے پیدل چلنے والے ہیں خاص اور پر لیکن آگے آپ کو آ کر ایک سمبل نظر آتا ہے جس میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ روڈ کروس کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں پر آپ اپنی رفتار جہاں وہ سپیڈ جہاں وہ سلویسٹ کر لیں جتنا سلو ہو سکے کیونکہ آگے پیدل کروس کرنے والے ہیں جنہوں نے روڈ کو کروس کرنا ہے جس کو ہم زیبرا کروسنگ بھی کہتے ہیں قدام کل مشہت العابرون قدام کل مشہت العابرون آگے پیدل چلنے والے ہیں نیکسٹ اس ڈبل بینڈ ڈبل بینڈ یا پھر ڈبل ٹرن ڈبل موڑ یعنی کہ آگے دو موڑ اکٹھے ہیں منعاطفن مزدویجن منعاطفن مزدویجن ڈبل موڑ یا پھر دگنا موڑ ایک ہی طرف کے دو موڑ آگے آ رہے ہیں فالنگ روکس فالنگ روکس گرتی چٹانے ٹھیک ہے یہ سمبل ہے اس کا اور اس کو ہم عربی میں کس طرح بولیں گے اس سخور المنحادی روتن اس سخور المنحادی روتن فالنگ روکس سکول کروسنگ سکول کروسنگ سکول گزرگاہ ٹھیک ہے ممر المدرساتی ممر المدرساتی آگے وہ جگہ ہے جہاں سے سکول کے لیے بچے گزرتے ہیں روڈ ورک روڈ ورک سڑک کی تعمیر ٹھیک ہے بنا الشارع بنا الشارع سڑک کی تعمیر پارکنگ لوٹ پارکنگ لوٹ گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ یا پھر پارکنگ کرنے کی جگہ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں وقوف السیاراتی وقوف السیاراتی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ سو یہ ہمارا لاسٹ سیمبل تھا جو کہ ہم نے پڑھ لیا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ مددگار بھی ثابت ہوئی ہوگی کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے یا انڈیا کے یا بنگلے دیش کے وہ باہر جاتے ہیں عرب کنٹریز میں تو وہاں پر انہیں یہ سیمبل جہاں وہ اکثر تنگ کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو پسند کی ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ